ہیلو فرینڈز کریں گے بہت اس سے پہلے کہ میں اس میں ڈیٹیل میں چلچہ کریں I would request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon because آپ میرے چینل پر آ ضرور رہے ہیں but آپ میرے چینل سبسکرائب نہیں کریں تو that is my only request from you all so that جب بھی میں نئی کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ سبھی کو سب سے پہلے پتا چل جائے اور ہم نے کافی سارے آئیڈیاز پکڑے ہیں اور آپ سبھی کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس طرح کے آئیڈیاز ہم نے نچل اس طرح پر پکڑے تھے چاہے وہ سوزلون ہو 28 روپے پر یا 27 روپے پر ہم نے بتایا تھا اور آج دیکھیں کہاں پر پہنچ گئے 48 روپے پہنچ چکا ہے اور ہم نے کل ہی کی ویڈیو بتایا تھا سوزلون میں ابھی بھی آپ اچھا خاصا ایکیومیلیٹ کر سکتے ہیں اور 51 اور پھر 54 روپے کا ٹارگٹ ہے اور اس کے بعد 70 روپے تک جا سکتا ہے تو وہ اپنے بلکل اڈار پر رکھے گا ابھی بھی اس میں کافی تیزی باقی ہے اس کے علاوہ ہم نے ایچ سی زی کے بارے میں بات کی بینک آب بڑھو دہ میں نے بھی اس سے پہلے ہی ایک ویڈیو ڈالی ہے بینک آب بڑھو دہ میں بہت ہی اچھے چارٹ پیٹنز بنے ہوئے بینک آب بڑھو دہ میں اور موسٹ 9 سال پرانا بریک آؤٹ آیا ہے اور وہ بریک آؤٹ بہت ہی زبردست ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے جا کر ضرور دیکھے گا اور آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ کو کیسے لگی ویڈیو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو بلکل آپ میری ویڈیوز کو لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں HDFC AMC کے بارے میں اور HDFC AMC میں پھر سے ایک اور یہ بریک آؤٹ آیا ہے جو کہ ایک چھوٹا بریک آؤٹ ہے ڈیلی کے چارٹ پر اور ڈیلی کے چارٹ پر 3550 کے اوپر بریک آؤٹ آیا ہے اور یہ 3550 کا جو بریک آؤٹ آیا ہے وہ اب اس کو کہاں تک لے کے جائے گا almost اب یہ 3800-3850 روپے تک کی ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے صرف اگر آپ نے حال فلال میں ہی کوئی پوزیشن بنائی ہے تو بلکل 3550 کے آس پاس کا stop loss لگا لیجئے یا پھر ایک اور stop loss جو تھوڑا ٹھیک ٹھاک stop loss ہوگا وہ 3520 کا 3520 کا stop loss لگا لیجئے جو کہ کل کے ستر کا low ہے اور وہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو ایک بار کے لئے نکل سکتے ہیں اگر آپ نے بہت ہی ultra short term view ہے HDFC AMC میں تو بلکل اس کو stop loss لگا کے آپ چل سکتے ہیں اگر آپ کا تھوڑا سا بھی medium term کا view ہے تو اس میں 3420 کی ایک stop loss بنتا ہے جو کہ اس کا 20 day exponential moving average بھی ہے تو وہاں پر ایک stop loss لگا کے آپ رکھ سکتے ہیں اور بلکل اس نے بنی رہنا ہے long term میں اور ابھی کوئی جلدبازی نہیں کرنی HDFC AMC اور جتنی بھی AMC کمپنیز ہیں میں نے تھوڑا دن پہلے نیپون پر بھی بنائی تھی NAM India آپ نے سب ہی نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی وہ بھی آپ دیکھیں گے تو چاہے وہ NAM India ہو HDFC AMC ہو یا کوئی سی بھی AMC کمپنی ہو آج کے تاریخ میں بہت ہی زبردست ٹریکشن دیکھنے کو مل رہا ہے AMC کمپنیز ہیں بکاوز جس طرح کا SIP اور جس طرح کا ٹریکشن آ رہا ہے میوچل فنڈ میں وہ سترہ ہزار کروڑ روپے مہینے کا آ رہا ہے تھوڑ SIP تو SIP چل رہی ہیں لوگوں کی اور ابھی جنرلی لوگ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ابھی ان کو سمجھ میں آنے لگیا انویسٹمنٹ اگر کرنا ہے تو FDRD سے کام نہیں بنے گا اور ان کو اگر FDRD کرنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکوٹی میں بھی پیسہ لگانا پڑے گا اور اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ایکوٹی کے بارے میں تو it's always better to go through a mutual fund route otherwise آپ پیسہ گوا بھی سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے اور اسی وجہ سے جتنے بھی mutual fund کامپنیز ہیں بہت ہی زبردست پیسہ بنا بھی رہے ہیں اور پیسہ کما کے دے بھی رہے ہیں انویسٹرز کو اگر آپ ڈیلی کے چارٹ پر RSI دیکھتے ہیں تو RSI بھی 68 ہے تو وہ بھی بہت اچھا نمبر شو کر رہا ہے 60 کے اوپر ہے مومنٹم جاری ہے اور اسی وجہ سے اس میں آپ بلکل بنی رہیے گا اس میں صرف ایک ہی چیز دھیان رکھے گا اسے میری بھی holding ہے جیسے کہ آپ سب ہی کو پتا ہوگا میری holding میں کون کون سے stocks ہے میں جنرلی آپ سب ہی کو بتاتا رہتا ہوں تو یہ بھی ایک میری holding میں stock ہے اور اس stock کو بھی میں نے کافی time سے accumulate کیا ہے تو یہ آپ جو بھی position لے یا کوئی بھی decision لے تو اپنے financial advisor سے discuss کر کے ہی لیجے گا اب ایک بار بات کرتے ہیں اس کو weekly کے چارٹ پر weekly کے چارٹ پر کیسا پوائزڈ ہے اور weekly کے چارٹ پر بھی آپ دیکھیں گے تو بہت ہی بڑی چارٹ patterns بنے ہوئے ہیں اس week میں اس نے almost کتنا return دیا ہے پانچ پرسن کا return ساڑھے چار پانچ پرسن کا return already اس week میں آ چکا ہے اس ہفتے میں بہت ہی بڑیہ ہے اور بالکل کوئی گراوٹ دیکھنے کو نہیں بل رہی اگر میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے چارٹ دکھاؤں تو بلکل گراوٹ کے کوئی sign دکھنی رہے ہیں اور بہت ہی strength to strength یہ چارٹ move کر رہا ہے تو اگر آپ نے position بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو تھوڑا سا لیٹ تو ہو چکے ہیں کیونکہ کافی بڑی ریلی آ چکی ہے اس میں اب جو ہے اس میں اگر کوئی بھی اچھے گراوٹ آ جائے کسی دن تو اس میں آپ ایک بار position دیکھتے ہیں تو rsi کا جو number ہے وہ already 80 cross کر گیا ہے which means over bought situation میں already چلا گیا ہے چارٹ weekly کے چارٹ پر تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے consolidate کریں کیونکہ daily کے چارٹ پر ابھی بھی بھی break آیا ہے اور ابھی بھی اس میں 3850 تک کی rally دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر آپ نے تھوڑے دن کے position میں آنی ہے تو 3850 تک کے لیے آپ wait کر سکتے ہیں اور بالکل اسے بنے رہ سکتے ہیں اس کو ایک بار منتھلی کے چارٹ پر بھی دیکھ لیتے منتھلی کے چارٹ پر آپ سب پتا ہے بہت ہی زبردست یہ break آیا تھا 3350 تو اس لئے میں بول رہا ہوں اگر ہی نیچے آتا تھوڑا سا اور اگر نیچے آکے آپ کو موقع دیتا ہے تو وہ ایک زبردست entry point ہوگا 3350 کا اور اس میں 3350 اگر entry point دیتا ہے آپ کو تو پھر آپ کہا تک position مل سکتی ہے تو آپ کو رہا ہوں آپ کو نیکس ٹارگیٹ بھی ہوتا ہے اس کا ڈیلی کے چار پہ جو میں نے سمال راؤنڈنگ بارٹم بنائے تھا اس کا ٹارگیٹ بھی 3850 ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک جو 2019 میں ہائی لگایا تھا وہ 3850 کا ہی ہے اگر 3850 نکال دیتا ہے تو 4950 تک کا ٹارگیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے تو بلکل جلدوازی نہیں کرنی ہے اور اس میں بنی رہنا ہے اس میں حالان کی رس دیکھتے ہیں تو منتلی کے چارٹ پر بھی رس 75 ہے تو یہاں پر بہت بڑی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اگر آپ کوئی سپیسیفک کوئی ہے